ررررررر رررررر کاش نبیل بیٹا تیرے پاس بھی ایسی خوبصورت گاڑی ہوتی تو یکیناan کوئی پوپٹ سی بچی تم سے لفٹ مانگتی خیبر ہاں ارے لڑکی اور لفٹ ہائے کیا آپ مجھے لیفٹ دے سکتے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے یہ تو آپ کی اپنی گاڑی ہے آئیے نا پلیس بیٹھئے ہاں تھینکیو یہ تو میرا فرض تھا کہاں جائیں گی آپ میں تو بے کروں اپنے گھر لے چلو ویسے گھر میں ہو مشکل تو دفتر لے چلو دونوں جگہیں مشکل ہیں کوئی تیسری جگہ بتائیں پھر ایک کام کرتے ہیں اسی گاڑی میں خونگتے ہیں یہ آئیڈیا بریلینٹ ہے چلیں یہ گاڑی آپ ہی ہے نا جی جی میرے پاس ایسے کوئی ساف آٹھ گاڑی ہے یہ تو سب سے چیپ والی ہے ملاب کو جاتا ہوں سبزی کے لیے اچھا آش مجھے لگتا ہے آپ کو گاڑی ٹھیک سے ڈرائیو کرنا نہیں آتی وہ 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 کیا ہے کہ میری گاڑ یہ تو ساری ڈرائیور چلاتے ہیں میں تو پیچھے بیٹھ کے بس انگریجی اخبار پڑھتا ہوں اوہ آپ کا نام کیا ہے نرگس پھر تو آپ ڈانس بھی کر لیتی ہوں گی ایسا ویسا اچھا چلے نا لانگ ڈرائیو پر شلتے ہیں اہاں لانگ ڈرائیو پر ہی تو جا رہے ہیں اسکیوز می ہلو ہلو نبیل کہاو یار ہم سب تمہارے ویٹ کر رہے ہیں تیار بیٹھے جانو میں نے پیٹرول بروا رہا ہوں یہاں بہت رش ہے ایک دو گھنٹے لگ جائیں گے جانو کیا؟ جانو بس تم فون رکو میں پیٹرول بروا کے آ رہا ہوں اوکے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں نے اسے پیار سے جانو کہتا ہوں اوہ سو کیوٹ ہاں اب لانگ ٹائپ پر چلیں ہاں چلتے ہیں لیکن پیٹرول وہ تو میں نے پہلے بروا لیا تھا اوہ شریف دیکھیں ہاں ارے مومو یہ تم کیا کر رہی ہو میں ہلیم کھا رہی ہوں ہاں میں ہلیم کھا رہی ہوں ارے مومو اگر تم کھانا گھر سے کھا لوگی تو پکنک پہ جا کے کیا کھاؤ گی میں نے بہت ساری ہلیم پکای ہے کھلیم تو میں ادھر جا کر بھی کھا لوں گی یا ایک افصور نبی کھا رہ گا پتہ نہیں سونا اوہ کات آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی راستے میں کوئی چھا کیا ہے بہت مضاب کرتے آپ اےےےےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم آپ بھی بہت جولی ہیں ہاں دیکھ کے چلائیں نا آپ کو دیکھ کر ہی تو چلائیا ہوں ہاں 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 سے سڑک خراو ہے آپ کو تو واقعی صحیح گاڑی چلا رہے نہیں آتی دراصل نا یہاں کی شڑکوں پر مجھے پریکٹرس نہیں ہے نا گاڑی چلانے کی اس لیے جو رہا اچھا ایک کام کریں نا گاڑیاں روکیں نا لیکن یہ جگہ تو بہت ہی سنسان ہے اس لیے تو کہہ رہی ہوں روکیں نا اے ابھی روکتا ہوں یہ لے بولو جانو ابھی بولتی ہوں صرف آپ کو صبر دستی کرنے کی کیا سویتیں میں تو کیسے رہی ہوں اتر گاڑی سننا ڈھوک دوں گی گاڑی نہیں بے صالت تجھے ڈھوکوں گی اتر یہ آپ کس طرح کی بول کر لینے بول رہی ہیں آپ میرے سے لیٹر دلوائیں گی میرے پر میں لے کیوں بے میں بولوں تو بل کر ہو گیا تو بولے تو لائنے ہو جاتی ہے اتر چلو دار گاڑی سن فر اور والیٹ دے مجھے جج 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 جیجی جی ہے participelen دestyle جا ми آنسا دیکھیں مجھے نا گھر تک ڈیفت دے دیں یریا جاتا ہے؟ نینا چلے ہوں gitti گولی تک ماری ایک گولی ماری ایک چوٹے بچے ہے جی موسیقی ہلو ہلو کون جانو نبیل نبیل کہا ہو تم یار اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے اور یہ کس کے نمبر سے پون کر رہے ہو رانو تم رو کیوں رہے ہو تم نے کیا گاڑی مارتی میری گاڑی مارتی اچھا نی نی گاڑی نہیں ماری ہے شکر ہے شکر ہے نہیں ماری جانو گاڑی چھن گئی ہے یا گاڑی چھن گئی گن پوائنٹ پہ میری گاڑی چھن گئی جانو میں گھر آ رہا ہوں وہ گاڑی تو چھن گئی ہے میری گاڑی چھن گئی اور اتنے آرام سے بول رہی ہے اے بھائی تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں گاڑی انچھوڑ ہوگی نا اور نہیں تھی انچھوڑ کیا آپ نے بیس لاکھ روپے کی گاڑی ہمیں بغیر انچورنس کے دے دی بہت برا کیا آپ نے اب بھوکتے ہیں اور بکواس بن کرو تم لوگ نے پیپر سائن کیے ہیں گاڑی کو کچھ ہو گیا تو نقصان تم لوگ پورا کرو گے یہ یہ سائن کس نے کیے تھے اس نبیل نے اور تو پھر یہ نبیل کا اور آپ کا معاملہ ہے میں بیچ میں کیوں بول رہا ہوں خام خامے مومو جاؤ بریانی نکال کے رہا ہوں بہت بھوک لگ رہی ہے ہاں چھوڑوں گا نہیں سالے کو آج تو یا تو اپنے بیس لاکھ روپے لے کے جاؤں گا یا پھر اس کو ساکھ لے جاؤں گا نبیل تم گھر کیوں آگئے ہو تو کہاں جاتا جانو نبیل وہ رینٹرگار والا بندہ آیا ہے وہ کہہ رہا ہے یا تو گاڑی کے پیسے لے کے جاؤں گا بنا چھوڑوں گا نہیں جانو مجھے واشن ہوں جانا ہے میں ہمار جاؤں گا تو ماں جی کی چاہتر لے گیا ہو تو ماں جی کی چاہتر پر واشن جاؤں گے خدا کا واسطہ لے گے آجو چاہتر سمائنی رہی ہو تو جائیے بہن جی کمرے میں جائیے اے روک دیکھیں یہ روک نہیں سکتی اے پند کرو یا ناٹک اے پند کرو یا چھوڑوں گا نہیں تجھے میرے اوہ بھائی چو کرنا ہے باپ میں کر لینا اور خدا آکا تجھے باستا یہ فکر مجھے باپ دن جا گے باپ دن جا گے نبیل جلتی باہی نکلو یار جانو پہلے سے آپ می کو گھر سے باہی نکالو یار یہ ایسے نہیں جائے گا نبیل میں بھی ایسے نہیں آؤں گا جانو یہاں کھڑے کھڑے مر جاؤں گا لیکن باہر نہیں آؤں گا اے خل دروابہ دی دو تو تو دوں گا میں یہ د saatہ بون مزدود ہے اتنی حسانی تہا نہیں ٹوٹے گا سوی میاں گولی مارنے سے تو ٹوٹے گا اے اności کھڑے ہوا آپ میرے کے مطلب کچھکڑا دو حانو مہد ہوتے تھے وں میں بگوڑے گ pregnant ہوں grandfather اے ایسے گھڑ میں تینشن چل گئی ہے اور تو یہاں بیٹھے پریانی کھ لے اب بھی کھا لے باری مسدار پریانی ہے جی ہیں اور بکواہز بن کرو اور اس نبیل کو باہر نکالو باشروم سے اوے بھئی ہم کیسے نکالنے اور تو ہے کون اس کا کوئی بھی نہیں یہ اس کے با ہے اوہ بلوے جا جا اوے بات سن جی جی باہر بولے تیرا باپ میرے قبضے میں ہے تین تک گنوں گا میں اگر تُو باہر نہیں آیا میں اس کو گولی مار دوں گا بہر بہر جا آ بے بول گنتی شروع کر رہے ہاں نبیل بچ صاحب آپ سرا جلدی سے ہمارے گھر آجائیں وہ ایک چلی ہم نے نا رینٹ پہ گاڑی لی تھی اور وہ چوڑی ہو گئی ہے اب جس بندے سے رینٹ پہ گاڑی لی تھی نا وہ گن لے کے گھر میں گھوسا ہے بچ صاحب آپ پلیز جلدی سے آجائیں نا اگر نبیل کے علاوہ کسی کو اس نے گولی مار دی نا تو ناکو کبھی معاف نہیں کروں گی یل بھئی کلمہ پڑ لے پھر نہیں خبردار میرے میہ کو گولی ماننے سے پہلے میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا تجھے رینٹے کار والے بھائی ٹھیک ہے پہلے تیرے کو مار لیتے بھائی اللہ کیتنا کئی ہوٹے مزاک نہیں سکتے ماما چھپا موت اپنی اپنی بھائی ایک دو وہ کون ہے پولیس اپنے تو تجھے تو میں کب سے ڈوڑ رہا بچہ بھی آپ کا پندل ہے یہ اور اس کا گینگ جل سے بھاگا ہوا ہے کیا لیکن یہ تو ہمارے پاس رینٹے کار سے آئے ہیں اس کی تو گاڑی چوری ہو گئی تھی یہ اور اس کا گینگ یہی کاروبار کرتے ہیں یہ پہلے لوگوں کو گاڑیاں کرای پہ دیتے ہیں پھر اس کے گینگ کی لڑکیاں لیفٹ مان کے گاڑیاں چوری کر لیتے ہیں اور بعد میں یہ لوگ پیسے نکلواتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا نبیل کسی لڑکی کے چکر میں گاڑی چھنوائے گا آئی شاوشے موسا آپ غلط کہہ لے ہیں ان لوگوں نے مجھے ٹریک کیا تھا کتر جو بھی ہیں دروازہ تبند کرنے دنی بدبوں آئے ہیں وہ مانی میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں تو کڑا تھا اندر یالو تھانے تجھے میں دیتا ہوں بیس لاک روپے تیرے تو سر پہ خود باچ لاک ٹا ہی نام ہے ہے اس کا مطلب ہے پانچ لاکھ روپے کے ہم حق دار ہوئے نا یالو ہے اس کو جان پہ کہل کے میں نے پکڑا ہاں اس ملک میں اتنے حرام خور ہیں کہ تم چھ ہزار سال تک گنوگے تو تم ختم ہو جاؤگے مگر حرام خور ختم نہیں ہوں گے جو ہمارے ملک کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اس دنیا میں زمین اور آسمان پہ جتنے مخلوق ہیں اس سے زیادہ سمندر اور پانی میں ہیں چاہے وہ نالے نالی یا گٹر میں ہوں کیڑوں کی صورت میں یا پرندوں کی صورت میں ایسے ہی ایک کیڑے نے اوپر والے سے فریاد کی کہ کب تک وہ کیڑا بند کر گٹر میں زندگی گزارے گا اسے انسان بنا دے اوپر والے اوپر والے نے سنی اور وہ انسان بنا دے موسیقی 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 موسیقی